موزی سامن اسلام علیکم پانی لاش کو کنارے پر کیسے لے آتا ہے؟ کیا پانی مردہ انسان کو پہچانتا ہے؟ یا سمندر مردہ انسان سے نفرت کیوں کرتا ہے؟ اور اس کو سائل سمندر پر کیوں پھینک دیتا ہے؟ کیوں لاش پانی کے اندر نہیں رہ پاتی؟ عام طور پر یہ منظر تو سمندر کے کنارے پر دکھائی دیتا ہے کہ کس طرح کچڑا اور بوتلیں اور دیگر چیزیں سمندر کے کنارے پر آ جاتی ہیں؟ لیکن کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ سمندر مردہ انسان سمیت کئی چیزوں کو اپنے اندر کیوں نہیں رکھتا اور باہر کیوں پھینک دیتا ہے؟ گہرائی اور خموشی کی دنیا میں ابت سے آباد اب تک موجود سمندر اس لیے بھی خوف کا باعث بن جاتا ہے کہ جب بھی کشتی سمندر کے بیچ سے گزرتی ہے لہروں کو کاٹی ہوئی اور خوفناک آوازیں پھیلاتی ہوئی جب بھی کشتی گزرتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ شاید ابھی کشتی ڈوبے گی اور سب کا کام تمام ہو جائے گا لیکن رکیے جناب سمندر اتنا بھی بے وکوف نہیں اسے معلوم ہے کہ انسان کو کس طرح اڈبونا ہے اور اس کی لاش کو کیسے کنارے پر چھوڑا جاتا ہے لیکن انسان کی لاش سے پہلے آپ کو یہ بات بتاتے ہیں کہ جب بھی بھری ہوئی بوتل کو اس سمندر میں ڈالا جاتا ہے تو وہ بھی ڈوب جاتی ہے یا پھر لہروں کے پریشر سے آگے کی جانب کو چلی جاتی ہے لیکن دوسری جانب جب خالی بوتل کو لہروں کے اوپر رکھا جاتا ہے تو سمندر کی لہریں اس کو اپنے اندر ڈوبنے نہیں دیتی اور وہ لہروں کے ساتھ چل کر کنارے پر آ جاتی ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ خالی بوتل میں ہوا بر جاتی ہے جس کی بنا پر وہ سمندر کے اوپر تیرتی رہتی ہے اسی طرح انسانی جسم جب بھی زندہ ہوتا ہے تو جسمانی نظام چلتا رہتا ہے گیسوں کا اخراج بھی ہوتا رہتا ہے انسان پانی بھی پیتا رہتا ہے لیکن جب یہی انسان مردہ بن جاتا ہے چونکہ دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے جسم اکڑنا شروع ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ جسم کے اکڑنے کے بعد پھول جاتا ہے کیونکہ جسم میں گیسوں کا افضائش ہونا شروع ہو جاتی ہے جو کہ مردے کے جسم کو اندر سے ختم کر رہی ہوتی ہے ایسے میں جسم سمندر کی لہروں کے اوپر آ جاتا ہے اور ساتھ ہی سمندر کی لہریں اسے کنارے پر پھینک دیتی ہیں یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے سمندر کسی بھی لاش کو اپنے اندر نہیں رکھتا اور باہر کی طرف پھینک دیتا ہے سامین محترم امید ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی قیمتی آراز سے ہمیں ضرور آگاہ کی جگہ اللہ حافظ